ویوز تقریباً ایک ماہ قبل سعودی عربیہ میں ہیومن رائٹ کے افراد کو نظر بند اور قید میں ڈال دیا گیا تھا اس پر موقف اختیار کرتے ہوئے کینیڈین وزیریعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بیان جاری کیا تھا اس میں کہا تھا کہ سعودی حکومت کو مملک میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں اور ان کے افراد کے خلاف ایسی کاروائی نہیں کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان غصے میں آگئے اور انہوں نے کینیڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات تک ختم کر دی ادھر کینیڈا کے وزیریعظم اور ڈپلو میسی کو بھی غصا آیا اس نے مملک میں بھاری انویسٹمنٹ بھی روک دی سعودی مملک اور کینیڈا کے درمیان یہ گتھی سلجنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ دوسری طرف شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک علان کیا تھا اس میں کہا تھا کہ کینیڈا میں جتنے بھی سعودی سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ فوراں اپنی تعلیم کو چھوڑ کر واپس مملک آ جائیں تاہم سعودی شاہ سلمان کے اس بیانیے کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام کے تمام سعودی سٹوڈنٹس جتنے بھی کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی دوسری جاب کر رہے ہیں وہ اپنا تمام تر کاروبار چھوڑ کر مملک واپس آ جائیں گے ایسا خیال پہلے پہل کیا جا رہا تھا لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کے اس حکم نامے پر سٹوڈنٹس نے کیا رویہ اختیار کیا جس کو شہزادہ محمد بن سلمان کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا ویڈیو جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تا کہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں درجنوں سعودی طالب علموں نے کینیڈا میں سیاسی پناہ کی درخواستیں جمع کروا دیں لیوز آپ کو پھر ایک پرتبہ بتائیں کہ سعودی عرب اور کینیڈا کے مبین تنازع اور سفارتی تعلقات کی معتلی کے بعد سعودی عرب نے وہاں سے اپنے طالب علموں کو واپس آنے کے لیے اکتیس اگست کی ڈیڈ لائن تھی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے لیکن تاحال درجنوں سعودی طالب علم کینیڈا میں ہی مجود ہیں اور ان میں سے اکثر نے وہاں سیاسی پناہ کے لیے درخواست بھی دے دی ہے کینیڈا میں مقیم سعودی فلاح کارکن عمر عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے طالب علموں کو واپس آنے کا حکم دیا تھا تاہم طالب علموں نے کینیڈا میں ہی رہنا اور اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں سعودی طالب علم اپنے کریڈٹس نہیں کھونا چاہتے وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کام بھی کر رہے ہیں جنانچہ وہ واپس جانے کی بجائی یہی رہنے کی طریقے تلاش کر رہے ہیں ویوز میڈیا کے مطابق عمر عبدالعزیز نے بھی 2013 میں کینیڈا میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی اور اسے سیاسی پناہ کی جانب سے دے دی گئی تھی اس نے سیاسی پناہ کی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے اسے سعودی حکومت کی طرف سے خطرہ لاحق ہے عمر عبدالعزیز نے بتایا کہ کینیڈا میں مجود اکثر طالب علم واپس جانے سے خوف زدہ ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو جائے جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ واپس گئے تو انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا ویوز آپ کے خیال کے مطابق کیا سعودی شہریوں کو اپنے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا حکم جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کینیڈا کو چھوڑ کر دوبارہ مملکت آ جائیں سٹوڈنٹس نے یہ فیصلہ نہ مان کر کتنی بڑی غلطی یا کتنا بڑا اچھا کام کیا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان